ایک سپرسٹار سے ہم نے آپ کو ملوانا ہے بھائی پاکستان کا گولف پہ جو مستقبل ہے نا وہ ایسے جب ہم ٹیلنٹ سے ملتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بڑا روشن ہے کرکٹ سے تو ہم آج کل تھوڑے سے مایوس ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ میل میں ایک کمباک ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی بڑے سپورٹس ہیں اور ہم مطلب یاد دلاتے رہتے ہیں آپ کو گولف میں بڑی پروگرس کر رہا ہے اور انہی میں سے ایک گولفر آج ہم ہمارے مہمان ہیں فیوٹر سوپرسٹار نے کہا جاتا ہے گولف کے سرکلز میں ساد ابی بن کا نام ہے عمر ہے ان کے صرف اٹھارہ سال یہ اب انڈر ایٹین میں بھی نمبر ون رہے ہیں اور ایمیٹر کٹیگری میں بھی پاکستان نمبر ون ہے ایٹین اونلی سو ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں آپ ہمارے کو آپ کو خاص طور پر جپین میں جو بھی آپ کر کے آرہے ہیں آپ ٹوپ ٹوینٹی میں تھے which is a big feat for a پاکستانی ایمیٹر گولفر پہلے تو یہ جلدی سے بتا دیں کیونکہ ہم سب کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا پاکستان میں آپ کا انٹریسٹ گولف میں کیسے آگیا جی آم بابا میرے سٹارٹ سے کھیلتے تھے گولف like from 2010 تو ایک دن سوات میں بوسٹڈ تھے بابا تو وہاں پہ کافی اچھا گولف کورس تھا تو بابا ایک دن مجھے لے گئے ڈرائیونگ گینج پہ کہ ٹرائے کرو گولف بھی ایک یونیک سپورٹ ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کو ایکسیسیبل نہیں ہے یہ سپورٹ تو بابا لے گئے وہاں پہ ہمارے پاس ٹرائیونگ رینج ہوتی ہے ٹرائیونگ فسیلیٹی جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں نیٹس پہ تو بابا مجھے وہاں لے گئے اور نے کہا آپ ٹرائے کریں گولف اور اس دن میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ گولف شورٹ ماری تھی کیونکہ جب ایک نیا بندہ گولف شورٹ مارتا ہے اس کے لیے یہی بہت بہتی اچھی میں ہاں بہتی اچھی ان درائے کروں ی bledrہ بابا مجھے مقی پو نہیں ہے since watching اور میں اچھا بی سکتے ہیں یہی ہے تو وہاں سے میں نے جو副 میں اب سکتے ہیں اور constraints میں میں جانتے ہیں تو وہاں سے گولف کیا اور اس کے سورے کے see 7 & 8 by then? yes 7 years of age so آپ 7 سال کیوں میں سے انہوں نے شروع کیا اور یہاں تک پہنچ گئے لیکن at the same time international exposure اور پھر amateur میں ایک سطح تک پہنچنا اور پھر professional کی category تک جاننا یہ ایک ذرا لمبا جانی ہے آپ پاکستان نمبر ون ہو گئے ہیں amateur میں یہ کیسے ممکن ہوا آپ سے بہت زیادہ عرصے سے کھیلنے والے لوگ نہیں اس لیول تک پہنچ سکے جس پہ آپ پہنچ گئے ہیں at such a young age جی آپ کو پاکستان میں کیونکہ باقی کنٹری سے جو ہے کمپیٹیشن تھوڑا سا لو ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کو accessible نہیں ہے ریزن کیا ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ گولف کورسز اویلیبل نہیں ہیں پبلک کو that's right پرائیویٹ گولف کورسز ہیں اور پھر ایکسپینسی ہو جاتی ہے تو کیونکہ میں سٹارٹ سے کھیلوا تھا اور بابا کا بھی انٹرسٹ تھا کہ میں گولف کھیلوں تو سٹارٹ سے محنت کرتا ہے اور ابھی تک چل رہی is this a kind of sport ویسے تو سارے ہی ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک کوچ چاہیے proper do you have a coach کوچز پاکستان میں سیٹیفائید اویلیبل نہیں ہیں گولف کے وہ بہت بیسک ٹریننگ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جو لیول گولف کے لیے کافی نہیں ہوتا تو کیا یہ سب کچھ آپ نے آن لائن سکھتے ہو آن لائن سکھتے ہو کچھ سمر کمپ سے ٹینڈ کی ہیں باہر جا کے کچھ زیادہ رول میرے افادر کا ہے جنہ نے ہم نے ٹرین کیا سٹارٹ سے لیکن to pursue golf in پاکستان ہمیں سیٹیفائید گولف کوچز کی ٹریننگ گیٹس کی اور گولف کوچز کی بہت سرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گولف پاکستان میں بڑے اسٹابیشڈ گولف کوچز بھی ہیں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں ماشاءاللہ بھی آپ نے اتنا کر لیا لیکن are you planning to go pro جی ابھی like after two years i'm planning to go pro کیونکہ there are hardly players in پاکستان جو انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو represent کر رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو احمد بیگ is the only one playing in ADT Asian Development Tour رائع رائع ام پلننگ کہ کیونکہ پاکستان پاکستان پاس س ہم انکریج کرتے ہیں سارے یونگ ویورز کو کہ ایک سوٹ کریں لیکن پڑھائی نہ چھوڑیں تو پڑھائی کا بتائیں تو سٹارٹ سے بہت ڈیفکلت ہے میری لیے پڑھائی کو ساتھ منیج کرنا کیونکہ آپ ڈیفرنٹ ٹورز کھیلتے ہیں باہر جاتے ہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت ڈیفکلت ہو جاتا ابو خوش ہے گولف ایک پڑھائی پہ بھی کہتے ہوں کہ میٹا اتلیز میں بھی کہتے ہیں لیکن پھر میں کیونکہ آپ پرائیوٹ کر رہا ہوں اپنی سٹڈیز آئی کیونکہ گولف کے ساتھ اٹینڈنس پوری کرنا کالڈیز میں چیزوں میں بہت ڈیفکلت ہو جاتا ہے کیونکہ ٹورز ہوتے ہیں اب اب امریکہ بھی جا رہے ہیں پیرنٹ ٹورز جی میں امریکہ جا رہا ہوں آئی ایم جی کھیلنا ہے تو یہ اس سارے سلسلے میں آپ کو تو پرسنل خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کرکٹ میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے جو حال ہے ہماری ٹیم کا تو آپ ورل کپ تو نہیں دیکھا آپ نے جی تھوڑا تھوڑا دیکھا تھا لیکن تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ تھا گولفر ہو یا نہ ہو تھوڑا سا تکھیل ہے پاکستانی کے انٹرسٹ ہے زبردست اچھی جگہ ہیں آپ ساتھ اور بیسٹ آف لکھ تو یو اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے کوئیت کے اور پھر ہم بات کرنے گے آپ سے آپ کو اب تک کی چیپنٹ پہ اور گود لکھوں گے اور پھر ہم بات کرنے گے زبردست یہاں this is the future of پاکستان گول Yes